اسلام علیکم ایوبرز کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کی ختم میں حاضر رانہ جی پلاسٹک ڈور کمپنی کی طرف سے رانہ وسیم آج ہم کچھ سوڑا سا ڈیفرنٹ پروڈیکٹ پہ بات کریں گے اس پروڈیکٹ کا نام ہے فریم جو ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے وقت ہم چگاٹیں لگاتے ہیں فریم لگاتے ہیں اس کے والے سے ہم بات کریں گے کہ کون سی جو چگاٹ ہے وہ بہتر ہے اور پاکستان میں کون کون سی چگاٹ چل رہی ہے اور نیو جو ٹکنالوجی والی چیزیں آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں چگاٹ کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی انسان مکان جو ہے لوگ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مستری صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی چگاٹیں لے کے آئیں تو بزار میں جاتے ہیں تو وہاں سے لوئے کی چگاٹ لے کے آتے ہیں جو کہ سولہ گیج اٹھارہ گیج بائیس گیج چوبیس گیج تک مختلف گیجز میں وہ آہ بزار سے ملتی ہیں تو وہ چگاٹیں جیسے مستری لیا کے دیتا تو اس کو چگ کر دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ مکان جو ہے وہ ایک دن میں دو دن میں ہفتے میں تو تیار نہیں ہوتا اکثر مکان شروع ہوتے تو انہوں کو سالہ سال لگ جاتے ہیں تو جب تک مکان مکمل کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک چگاٹیں جو ہے نیچے سے گل چکی ہوتی ہیں وہ پانی لگنے کی وجہ سے بار بار جب ترائی کرتے ہیں ایٹوں کو اس کی وجہ سے جو چگاٹیں نیچے سے گلنا شروع ہو جاتی ہے تقریباً گل جاتی ہے تو اس کا جو سلیوشن نکالا تھا جو پی وی سی ڈور بنات ہیں ان کا ایک فریم ہے پھر اس کے بعد ڈبلیو پی وی سی مارکٹ میں آیا ہے اس کا فریم تیار ہوا ہے وہ لوگوں نے ازمایا اس کے بعد اب پلاسٹی کا ایک فریم ہے اس کے کمپنی کا وہ فریم مارکٹ میں آیا ہے تو ہم نے آج سوچا کہ اس کے اوپر ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ہمیں کافی سارے کمنٹس میں بھی یہ کہا گا تھا کہ فریم کے مطلق جو ہے نا وہ بات کریں تو آپ کو یہ سکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ میرے پاس فریم پڑھے ہوئے سب سے پہلے میں جو آپ کو بتاؤں گا اب بتاؤں گا پی وی سی کا یہ پی وی سی کا فریم ہے یہ اس کا جو ہے آپ کو چھوٹا پیس کٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس کا یہ اندر سے حالو ہوتا ہے اور اس کی جو تھگنس ہے تقریباً ٹو ایم ایم کے قریب ہے ٹو ایم ایم سے تھوڑی کم ہی ہوتی ہے تھگنس اور اس کا یہ جو بادام ہے اس کے اندر لکڑی فیل کرتے ہیں یہ لکڑی بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو لکڑی ہے وہ اس کے اندر فیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبضہ وغیرہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے تو مارکٹ میں یہ پی وی سی کی چوہات ہے یہ پی وی سی پلاسٹک ہے اس کا یہ ہے کہ یہ گلتا نہیں ہے پھولتا نہیں ہے لیکن مضبوطی کے لحاظ سے پلاسٹک تو پلاسٹک ہوتی ہے تو اس کے اوپر تو ہم زیادہ بات نہ بھی کریں صرف اتنے کہہ دیں کہ پلاسٹک ہے تو کافی ہوگا اب اس کے بعد جو پاکستان میں دوسری چوہات ہے وہ ہے ڈبلیو پی وی سی کی چوہات اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈبلیو پی وی سی کی چوہات یہ ووڈ پی وی سی ووڈ کمپوزٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ تیار کی جاتی ہے اب یہ جو ہے ایک تو اس کا اور اس کا جو نا ڈائے کا بہت فرق ہے یہ تقریبا ڈائی انچ کی ہے اور یہ چوہات جو ہے یہ تقریبا سمجھ لیں کہ آپ ڈیڑھ انچ کی کہہ لیں آپ اس کو تو یہ ڈیڑھ انچ کی تھکنس میں ہے یہ دو ڈائی انچ کی تھکنس میں ہے اب اس کی لکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کی لکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جو ڈبلیو پی وی سی کی چوہات ہے اس میں آپ کو جب چوہات لگانی ہے تو اس کے ساتھ سائیڈ پہ انہوں نے بارڈر دیا ہوا یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بارڈر کے ساتھ گولا لگے گا اگر اس کو گولا نہیں لگتا اس کا بارڈر نہیں لگتا تو یہ چوہات جو ہے یہ مکمل نہیں ہے یہ آپ دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہی پروسیجر ہے کہ اس کے اندر لکڑی کی فیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ اس کو پیچ وغیرہ لگنے ہوتے ہیں اس کی بناوڑ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی جگارٹ بیسٹ ہے پہلے میں آپ کو اس کا اپتارف کرا دوں پی وی سی کا ہو گیا ہے اور یہ ڈبلیو پی وی سی ہے اب جو تیسرے نمبر پر آتی ہے وہ ہے یہ ایس کے فریم یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ان دونوں جو پی وی سی کی ہے اور یہ ڈبلیو پی وی سی کی جگارٹ ہے اس کے اندر جو ہے پانچ انچ کا فریم ہے چڑھائی اس کی ٹوٹل ٹھیکنس ہے ساڑھے چار انچ کی پی وی سی میں ہے اور پانچ انچ کی اس میں اس کے فریم جو ہے اس میں آپ کو نو انچ والی دیوار کے لیے یہ دس انچ کا فریم یہ بھی ملے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ پانچ انچ والا بھی ملے گا اب یہ چگارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً آدھا انچ اس کی ٹھیکنس ہے اس کی جو مٹائی ہے وہ تقریباً آدھا انچ ہے آدھا انچ سے تھوڑی ڈون ہے آپ پانچ انچ کی چگارٹ لیں گے یا دس انچ کی چگارٹ لیں گے اس کی ٹھیکنس جو ہے وہ ایک جیسی ہے اور اس کا دوسروں کے ساتھ مضبوطی کے حساب سے مقابلہ کریں گے تو یہ چگارٹ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے مضبوطی کا میں آپ کو جو اندازہ ہے وہ اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو پی وی سی کی چگارٹ ہے یہ راؤنڈ ماؤنٹ پندرہ کیجی اٹھارہ کیجی سے اوپر نہیں جاتا ہے اس کا ویٹ جو نارمل واشنوم سائز کی چگارٹ ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ اٹھارہ کیجی تک جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر لکڑی ویرہ ڈال کے فیلنگ کرتے ہیں تو پھر اس کا ویٹ بندتا ہے اس طرح یہ جو ڈبلیو پی وی سی کی چگارٹ ہے اس کا جو وزن ہے یہ بیس کیجی کے قریب قریب یعنی کہ اس کا پی وی سی کا اور اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے بعد اب ہم اس چگارٹ پہ آتے ہیں تو یہ تقریباً چھوٹی چگارٹ کا وزن جو ہے تقریباً پچیس کیلو کے اوپر ہے پچیس کیلو سے بھی زیادہ اس کا ویٹ آتا ہے اس کے تکنس دیکھ لیں یہ حالو نہیں ہے یہ سالڈ چیز ہے یہ برکل سالڈ چیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر حالو ہے اس کے اندر بھی حالو ہے جو حالو چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سالڈ کے مقابلے میں جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تو اب یہ آپ کو میں نے تین چگارٹیں دکھائی ہیں اب آپ میرے پیچھے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ فریم لگے ہوئے ہیں یہ فریمیں بتاتا ہوں کہ لوہے کا پیس ہمارے پاس تیار پڑا ہوا چگارٹ تیار ہے تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں آئیے کہ اس وقت میرے پاس جو تینوں فریم موجود ہیں یہ لوہے کا آرین کا فریم ہے اس کے بعد پی وی سی کا فریم ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ڈبلیو پی وی سی کا فریم موجود ہے تو جو چوتھے نمبر پر فریم ہے ہم آپ کو پیکنگ کے اندر کھول کے دکھائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لوہے کی یہ چگارٹ ہے یہ چودہ گیج میں سولہ گیج میں اٹھارہ گیج میں بزار میں جو ایویلیبل ہے یہ اس طرح بنی بنائی چگارٹ ہوتی ہے یہ لوہے کی چگارٹ ہوتی ہے تو لوہا جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ پانی کے ساتھ اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور ویسے بھی اس کو اگر زمین پر رکھتے ہیں تو گلنے کے ساتھ ساتھ اس کو زنگ بھی لگ جاتا ہے زنگ بھی لگ جاتا ہے اور گل بھی جاتا ہے یہ اس طریقے سے جو ہے فریم مکمل تیار کیا جاتا ہے یہ اس کو مکمل ویلڈنگ بغیرہ ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے میں تو اس کے لوہے والی چگارٹ جب تیار کرواتے ہیں تو جو کاریگر ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے جو نا قبضے ویلڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر جو آنا یہ قبضے فکس ہونا ہوئے ہیں یہ سالہ سال سے پاکستان میں چل رہی ہے لیکن یہ اسی طرح کا اس کا رواج ہے اسی طرح اس کی فٹنگ ہوتی ہے اور یہ جو قبضے ہوتے ہیں اس میں بالکل ہلکے قبضے ہوتے ہیں ہلکی کوالٹی کا قبضہ ہے اس کے اندر راڑ لگا ہوتا ہے نہ اس کی کوئی موونٹ ہوتی ہے کچھ عرصے بعد یہ قبضے خراب ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد جو سیکنڈ آتی ہے چگارٹ پی وی سی کی یہ پی وی سی کی چگارٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے چھوٹے پیس میں میں نے دکھایا یہ ہالو چگارٹ ہے اس کے اندر لکڑی کی فلنگ ہے لکڑی کی فلنگ کے بعد اس کو یہاں پہ پیچ لگایا جاتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو دکھائیں گے یہ پیچ ہے یہ جوڑ کلم لگی ہوئی ہے کلم کے بعد یہاں پہ اس کو جو ہے یہ پیچ لگے ہوئے اس طرح یہ اس کو بینڈ کیا جاتا ہے یہ پی وی سی کی چگاٹ ہے جو اندر سے حالو ہے اس کے بعد آ جاتی ہے باری ڈبلیو پی وی سی کی یہ پی وی سی سے کچھ بہتر ہے پی وی سی کی تو بالکل نارمل ہے لیکن ڈبلیو پی وی سی اس سے کچھ بہتر ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو بارڈر ساتھ آپ نظر آرہی جری نظر آرہی اس کے اندر بارڈر لگے گا تو یہ چگاٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگی ادروایز یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اس کی لوکنگ ایسے ہی رہ گی رف اس کے اندر سے آپ کو جوڑ بھی دکھاتے ہیں اس کی ٹوٹل تھگنس جو ہے وہ ڈیڑھ انچ ہے اور جوڑ بھی اس کے اس طرح لگتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں کہ اس طریقے کے ساتھ اس کی جو ہے جوائنٹ ہوئے ہیں جس طرح پی وی سی کو جوڑا ہوا پیچوں کے ساتھ اسی طرح اس کو بھی پیچوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور جو لوئے کی چگاٹ ہے وہ ویلڈنگ ہوئی ہوتی ہے تو اب جو سب سے بیسٹ فریم ہے جو سب سے زیادہ اچھا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے ہیوی جس کو ہم سمجھتے ہیں جو میرے اپنے تجربے کے اندر بات گزری ہے جو سب سے اچھا فریم ہے اس کے کمپنی کا فریم ہے تو یہ فریم ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی اس کی پیکنگ کھول کے کہ جس طریقے سے آپ کو ہم سینڈ کریں گے کس طرح آپ نے اس کی فیٹنگ کرنی ہے یہ ایک مکمل جو ہے کمپنی نے ایک پروڈکٹ تیار کی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے آپ کو جوڑ اس طرح نظر آئیں گے یا اس کی لوکنگ اس طرح نظر آئے گی یہ سالڈ فریم ہے اور اس فریم کے ہم ابھی ہمارے پاس یہ فریم ایک پڑا ہوا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جی ویورز یہ فریم ہے جو دوسرے فریم میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کی پیکنگ اس طرح نہیں ہوتی اور وہ اس طرح نہیں جاتا یہ جو فریم ہے یہ ہم اس کو مکمل پیکنگ کر کے آپ تک ڈیلیور کریں گے آپ نے صرف اس کو کرنا یہ ہے کہ بلیٹ کے ساتھ اس کو کاٹنا ہے تو کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی سان طریقے کے ساتھ یہ فیٹنگ ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو اس کا پورا وزن بھی بتائیں گے اور ابھی اس کے ہم پیکنگ جو ہے وہ کھولیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اس کی پیکنگ جو ہے وہ ریموو کرنی ہے یہ لیمینیشن کے اندر ہوتی ہے چگاٹ یہ کافی اس کا ویٹ ہے یہ کافی وزنی ہے یہ تقریباً پینتیس کیجی تک یہ اس کا جو ہے وزن جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کی پیکنگ جو ہے وہ ریموو ہو گئی ہے تو اب اس طرح دو پیس آپ کو جو ہے یہ یہ ملیں گے ابھی آپ یہ دیکھیں اس میں اس کی کلم نہیں ہے یہ ٹک نکلا ہوا ہے اس کا اور یہ ٹک کے اندر ٹک بیٹھے گا تو یہ آپ اس کی جو ہے نا فیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کی لیند دیکھیں اس کی پوری ویو آپ کو دکھائیں گے اس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے کوئی اس میں لچک نہیں ہے یہ ایک مکمل سالڈ جو ہے وہ فریم ہے آئے گا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا پیس آئے گا جتنی آپ کی جو چڑائی ہوگی آگے آجائیں یہ جو ہے اس کی چڑائی ہوگی اب اس کی خاصت یہ ہے کہ اس کی کلم نہیں نکلتی اس کے اندر یہ ٹک دیئے ہوتے ہیں یہ فی میل ٹک بنے ہوئے اس کے اندر یہ میل ٹک بنے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ٹک کے اندر یہ جائے گا یعنی کہ اس سے بہتر جوڑ میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کلم نکال لیں اس میں لکڑی ڈالیں پیج لگائیں یہ کریں وہ کریں اس کے مقابلے میں یہ چیزیں ہیں اس کو بھی ایسے کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکاٹ کو اس طریقے سے آپ نے رکھ لینا ہے اور اگر کاریگر سمجھتا ہے تو اس کو وہ وہاں پہ فٹنگ بھی کر سکتا ہے اگر اس نے پہلے اس کو چیک کرنا تو اس کا طریقے کار بھی یہ ہے کہ یہ دو اس کی جو لڑیں سائیڈ والیں ان کو آپ نے اس طریقے سے کھڑے کر لینا ہے اور جو اس کا سیرو ہے وہ آپ نے یہ ٹک دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹک کے اندر سراغ مکمل ہوئے ہوئے ہیں یہ ٹک ہے میل اور یہ اس کا فی میل ہے یہ جوینٹ اس کے اندر انہوں ہوگا یہ اس کے اندر انہوں ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح اس کے ٹک جو ہے یہ برابر کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے جوڑنا ہے دونوں سیرے آپ نے برابر کر لینا ہے اس کو برابر کر لینا ہے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا آگے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جب یہ برابر ہو گیا تو آپ یہ سولڈ ہے اس کو آپ نے تھوڑی کا یوز کریں بے فکر ہو کے کریں بس آپ نے یہ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو کریں گے ساتھ اس کو کریں گے پھر اس کو آپ دوبارہ کریں گے اس سائیڈ کو پھر آپ دوبارہ اس سائیڈ پہ کریں گے یہ دیکھیں اس کا جوڑ کا اور اس جوڑ کا کتنا فرق ہے یہ آپ کو کیمرے میں اندر سے بھی دکھائے گا کہ اس کا کتنا جو ہے وہ زبردست جوڑ لگا ہے اس کی فٹنگ کتنی زبردست ہے کہ اس میں فیل ہی نہیں ہوتا لوہا اور پی وی سی ڈبلی پی وی سی کے مقابلے میں یہ جو طریقہ ہم نے اس کا بنایا ہے کٹنگ والا جو بہت بیسٹ ہے ابھی سامنے سے آگے پورا ویو آپ کو دکھائیں گے آپ پورا ویو دیکھیں اس کا چگاٹ کا کہ اس طریقے سے یہ اس کی فٹنگ ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور اس کی جو فٹنگ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں بلیک رنگ کا پیس یہ اس کی فٹنگ ہے جب آپ پیکنگ کھولیں گے تو یہ فٹنگ جو ہے اس کے ساتھ ہی نکلے گی اس کو ہم گھٹکا کہتے ہیں جب یہ دیوار پر فٹ ہوگی تو فٹ ہونے سے پہلے یہ گھٹکا جو ہے یہ دیوار کے اوپر فٹ ہوگا اور اس کے اوپر یہ فریم جو ہے یہ اس طریقے سے یہ فٹ ہوگا یہ دیکھیں یعنی کہ آپ نے اس کو تین اس سائٹ پر گھٹکے لگیں گے اس کے تین اس سائٹ پر لگیں گے دو اوپر والی سائٹ پر لگیں گے یہ اس میں سراخ ہوئے ہوں آر ایڈی سب سے پہلے کاری کرنا یہ گھٹکا دیوار کے اندر لگانا ہے پھر اس کے اوپر فریم رکھ کے تو اس نے سائٹ سے اس کو پیچ لگا دینے اور آپ کا یہ فریم جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا ریکمینٹ رک جاؤ جی امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی فریم کے حوالے سے ہم نے مکمل بات کی ہے کہ فریم کس کس کوالٹی کے مارکٹ میں آ رہے ہیں اور ان کے کیا فائدہ ہیں اور کون سا جو ہے اب جو ضروری بات رہ گئی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرائز کے حوالے سے جو لوہے کا فریم ہے مارکٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ تقریباً راؤنڈ ماؤٹ پانچ ہزار پی تک آپ کو فریم لوہے کا ملتا ہے جس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جس کو آپ نے آپ نے پینٹ بغیرہ بھی کروانا ہے اور اس کی گرنٹی بھی نہیں ہے وہ پانی لگنے سے گلے گا بھی اور پھول بھی جائے گا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آجاتا ہے پی وی سی پی وی سی کا فریم پانی کے ساتھ گلتا تو نہیں ہے لیکن مضبوطی کے لحاظ سے تھوڑا سا وہ کمزور ہے لوہہ کے مقابلے میں تھوڑا سا کمزور ہے لیکن اس کو پی وی سی کچھ نہیں کرتا پانی جو ہے اس کو کچھ نہیں کہتا پی وی سی کے فریم کو تو اب تیسر نمبر پہ جو ہے ہم یہ لے کر آئے ہیں فریم ایس کے فریم ہے یہ فریم آپ نے دیکھا ہے اس کی جو تھیگنس دیکھی ہے کمال کی تھیگنس ہے اس کی زبردست سولڈ فریم ہے اور اب اس کے پرائز کے حوالے سے بات کریں تو اس کا پرائز اور لوہہ کے فریم کا پرائز سیم ہے کچھ سائز کے حوالے سے کوئی سو دوسو چار سو روپے کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے فرق باقی تقریبا یہ بھی فریم جو ہے آپ کا پانچ سہ پانتالیس سہ لے کے پانچ زار پی تک فریم آپ کو یہ ملے گا ہمارے سے اور اس کے ساتھ اس کے جو فٹنگ ہے وہ بھی ملے گی مکمل یہ مکمل فٹنگ کے ساتھ آپ کو فریم ملے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اس کا اور لوہے کا جو فریم ہے اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سو دو سو روپے کا ڈیفرنس ہوگا لیکن یہ سو سال چلنے والی چیز ہے نہ یہ ٹوٹنے والی چیز ہے نہ یہ پھولنے والی چیز ہے نہ یہ گلنے والی چیز ہے نہ ہی اس کو پینٹ ریکوائیڈ ہے یہ دو سے تین کلر میں براؤن کلر میں چوکلر کلر میں تین سے چار کلر میں ویلیبل ہے اس میں آپ کو دس انچ کا فریم بھی ملے گا آپ کو پانچ انچ کا فریم بھی ملے گا اس کے ساتھ آپ کو اس کی سیسریز بھی ملے گی اس کا جو وزن ہے وہ ایک فریم کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس سے تیس کلو کے درمیان ایک فریم کا وزن ہوتا ہے ہمارے جو تجربے میں بات آئی ہے اس کے حساب سے بات آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند ہوگی اس میں ہم نے آپ کو ریٹ بھی بتا دیئے کوالٹی بھی بتا دیئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جاتے میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جو ہے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر دیں تاکہ جو لوگ گھر بنا رہے ہیں یا اس فیلڈ سے ریلیٹر ہیں ان کے معلومات میں بھی اضافہ اور آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ملتی رہے ہیں مزید معلومات کے لئے کسی بھی ہماری جو سکرین کے اوپر ویڈس اپ نمبر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ اپنا نام شیئر کا نام اور جو جس پروڈیکٹ کی آپ نے انفرمیشن لینی ہے وہ آپ لکھ کر سینڈ کریں گے تو اس کے مطلقہ آپ کو جو ہے ساری معلومات آجے گی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ